دنگا فساد مارک اٹھائی تحریک انصاف کے کارکن آؤٹ آف کنٹرول شہر شہر پر تشدد احتجاج فیضاباد میں مشتہل کارکنوں نے پولس پر پتھراو کر دیا مری روٹ پر ٹائروں کو آگ لگا دی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی گئی پولس نے کئی افراد کو حراست میں لے لیا پولس کی بھاری نفری فیضاباد طلب کر لی گئی لاہور میں تحریک انصاف کے کارکن سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے لگے گورنر ہاؤس کے باہر آگ لگا دی دروازے پر لاتے ماریں استقبالیا کیبن کے شیشے توڑ دیے شناک سے بچنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی توڑ ڈالے موسیقی 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 مزاہرین کے پاس ڈنڈے ہلیلے اور پتھر ہیں مری روڈ پر مزاہرین پولیس پر پچھراو کر رہے ہیں اسلامباد پولیس کا کہنا ہے کہ شرپ پسند اناثر کی نشاندہی کر رہے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاج کراچی کی مرکزی سڑک شارع فیصل احتجاج کے باعث بند ہو گئی بدترین ٹرافک جام ہو گیا دفاتے سے واپس جانے والے رل گئے اکارا میں ایمبولنس پھز گئی موسیقی 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 امراض تھان پر حملے کو چوبیس گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہیں لیکن پنجاب پولیس مقدمہ درج نہ کر سکی ایف آئی آر میں تاخیر پر سوال اٹھنے لگے گرفتار ملزم نوید کو سی ٹی ٹی کے حوالے کر دیا گیا سیکیوٹی داروں نے حملہ آور کی نشاندہی پر مزید دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کی شناخ توقع سور ساجد بٹ کے نام سے ہوئی موسیقی موسیقی امران خان پر حملہ کرنے والا پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا پورا برسٹ فائر کیا ایک گولی پھز گئی ابتدائی تحقیقات میں انکشافات پی ٹی آئی مارچ میں کارکن کسٹی گولی سے جانبا حق ہوا پولیس نے ملزم نوید اور سیکیورٹی گارڈز کے اسلحے کے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا ملزم کا کہنا ہے کہ مجھے پکڑنے والے شخص کو کنٹینر سے فائر کی گئی گولی لگی ملزم نے نبوت اور پیغمبری کے ان دعووں کو بھی اپنے اس عمل کی بنیاد جو ہے وہ قرار دیا ہے یہ انتہائی جو ہے وہ تشویشناک بات ہے وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ نے حملے کو مذہبی انتہا پسندی کا واقعہ قرار دے دیا عمران خان کو رویہ بدلنے کا مشورہ بھی دے دیا کہتے ہیں ملزم کی ویڈیو جاری یا لیگ ہونے کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے کہتے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے ایف آئی آر مینج کرنے کا خطشہ ہے وزیر دفعہ خاجہ آصف کہتے ہیں تحریک انصاف حملے کو سیاسی رنگ دے رہی ہے وزیر آباد واقعے کو سیاست کی نظر کیا گیا تو تحقیقات متاثر ہو سکتی ہیں خود یہ ساری وارننگ جو ہے عمران خان صاحب نے خود دین تھی اور پھر آئی بی نے اوفیشلی انفارم کیا ہے ٹونٹی ایٹھ اکٹوبر کو پنجاب گورنمنٹ کو انفارم کیا ہے کہ یہ اس 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 ویسینٹی میں یا اس ایڈیے کے اندر آپ کے خلاف کوئی نہ کچھ واردات ہونے والی ہے ہو سکتا ہے بوم بلاس کو کسی پر الزام لگانے کے لیے ٹھوست شواہد اور ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے پی پی رہنما کمرزمان کائرہ کہتے ہیں عمران خان پر حملے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے حملہ آور موقع پر گرفتار ہو گیا بڑے نقصان سے بج گئے واقعے کی ایسی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس سے حقائق سامنے آئیں پنجاب حکومت کا وزیر آباد حملے پر جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ وفاقی وزیر خاجہ سعاد رفیق نے یک طرفہ جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم مسترد کر دی کہتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز مسلسل خطرے سے خبردار کر رہی تھی عمران خان نے خشات کے باوجود حفاظتی تدابیر کیوں اختیار نہیں کی جاکٹرز نے شوکت خانم اسپتال میں زیر علاج عمران خان کی حالت تسلی بخش قرار دے دی عمران خان کے میٹیکو لیگل کروانے کے لیے قانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں وزیر صحت یاسمین راشد کے دباؤ پر میٹیکو لیگل عملہ نجوی اسپتال بھیج دیا قانون میں کسی نجوی اسپتال میں میٹیکو لیگل کرنے کی گنجائش نہیں ٹی ٹی آئی مارچ موخر ہونے کا امکان ایک ہفتے کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہے فیصلہ عمران خان کی زیر صدارہ شوکت خانم اسپتال میں منقضہ اشلاس میں ہوگا وزیر اللہ پنجاب پرویز اللہی کی اکبی دروازے سے شوکت خانم اسپتال آمد پندرہ منٹ عمران خان کے پاس رکھے اور ایف آئی آر سے گفتگو کے بعد روانہ ہو گئے وزیر آزم شہباد شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اہم مشاورتی جلاس وزیر آباد میں فائرنگ کے واقعے پی ٹی آئی مارچ اور مجموعی ملکی صورتحال پر غور اتحادی جماعتیں مستقبل کی حکمتیں عملی تیہ کریں گی عرشت شریف قتل کے سکینیا نے اہم شواہد پاکستان کے حوالے کر دیئے تحقیقاتی ٹیم کی قورم اور وقار کو پاکستان لانے کی سفارش دونوں کو پاکستان میں جاری تحقیقات کا حصہ بنانے کی تجویز حتمی رپورٹ تین دن میں مکمل کی جائے گی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سپر ٹویل مرحلہ آسٹریلیا نے اغوانستان کو سنسنی خیز میچ میں چار رنز سے ہرا دیا ایک سو انتر رنز کے تاقب میں اغوان ٹیم سات پرکٹ پر ایک سو چونسٹ رنز بنا سکی آسٹریلیا کی سیمی فائنل میں رسائی انگلینڈ کی شکست سے مشروط انگلینڈ کل شریلنکا سے اپنا آخری میچ کھیلے گا گروپ ون سے نیوزیلینڈ سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی اور پاکستان ومن ٹیم نے آئرلینڈ کو پہلے ون ڈے میں ایک سو اٹھائیس رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے دی تین سو پہتیس رنز کے جواب میں آریش ٹیم دو سو سات رنز بنا سکی پاکستان کی جانب سے مریبہ علی اور صدرہ امین کی پہلی وکٹ پر ریکارڈ شراکت دونوں نے سینٹریز بنائی